محسن مرزا صاحب کا ایک سوال ہے جو کہ انہوں نے پرسل کیا ہے یہ ان کا پرسل ایشو ہے میں آپ کو علیہ دا بیٹا انباکٹس کر دوں گا محسن مرزا آپ کا کومنٹ میں نے پڑھ لیا یہ میں آپ کو بات نہیں کر دوں گا باقی تینکی وری مچ آپ کے بڑے نکرجنگ کومنٹس آ رہے ہیں میرے ویڈیوز پر محسن بیسٹ آف لکھ مجھے یہ اچھی بات ہے بیٹا کہ آپ ایڈاپٹ کرتے ہیں ایڈاپٹ بھی کرتے ہیں اور ایڈاپٹ بھی کرتے ہیں اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے اور ترکھی دے یہ ایک دلشاد صاحب ہے انہوں نے کوئی ایڈیا اپنی بنائی ہوئی ہے انہوں نے لکھا ہویا ہے سر میرے سوال کا تو آپ بالکل جواب نہیں دیتے بہت دینوں سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا سیکنڈ لیفٹرینٹ ٹریننگ کے فوراں بعد شادی کر سکتے ہیں اگر ہاں تو کیا فیملی کے لیے رہائش بھی ملے گی بیٹا پنجابی کا ایک معورہ ہے جو بڑا جیف سا لیکن میں آپ کو ضرورت رہا ہوں گا وہ معورہ ہے پنجابی میں اس کو کہتے ہیں انہوں کو دریا سے ستھن مونڈ دیتے اس کی میننگی ہوتی ہے کہ آپ بہت ہی فاصلے سے دریا کراس کرنے کے تیاری شروع کر دیتے ہیں جبکہ دریا بہت دور ہوتا ہے اسی طرح آپ پہلے کمیشن میں گئے تو ہیں نہیں آپ نے اس بھی نہیں دیئے آپ نے انیشل ٹیسٹ نہیں دیئے آپ مجھ سے شادی کا پوچھ رہے ہیں اور شادی کے بعد بھی آپ پوچھ رہے ہیں کیا رہائش مل جائے گی یہ بڑی عجیب سی بات ہے آپ اگر کمیشن لے گئے فورس میں کسی فورس میں آرمی نیوی ائر فورس میں تو اس پر پرسیجر آپ کو رہائش مل جائے گی فکر نہ کریں کمیشن پہلے دیں کمیشن آزل کریں اللہ آپ کو کامیابی دے اور اس کے بعد ضرور ملے گی رہائش آپ کو کیوں نہیں ملے گی آپ افیسر ہیں اس پر پرسیجر دنیا بہت زیادہ ہیلپ اوٹ کرتی ہے پوسٹیولی ہیلپ اوٹ کرتی ہے پہلے بھی میں نے سوال کا جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ میرے نظرین جس سوال کی ریلیونٹس نہ اس کو میں جواب کام دیتا ہوں لیکن آپ نے شکوا کیا ہے کہ میں دل نہیں توڑتا اس لیے میں نے جواب دیا ہے کیا پریشان نہ ہوں کہ میں جواب نہیں دے رہا تو میں نے جواب دے دیا آپ کو میشن لیں اگزیم پاس کریں لیفرنٹ بنیں انشاءاللہ آپ کو ضرور ریش بھی مل جائے گی اچھا اگلا سوال ہے اچھا آپ نے چار دفعہ لکھا ہوئے ویسے میرے سوال کا تو آپ بالکل جواب نہیں دیتے میرے سوال کا تو آپ بالکل جواب نہیں دیتے تو آپ کے پانچ کمینٹس کا بیٹا یہ جواب ہو گیا ہے اچھا او مائی گاڈ چار دفعہ میں نے کام گیا پانچ چیز دفعہ آپ نے لکھا ہوئے چلے کوئی بات نہیں آپ کا جواب ہم نے دے دیا سر بی ایس ریڈیالو جی کے بعد پاک آرمی میں ڈیریکٹ کیپٹن برتی ہو سکتے ہیں نہیں بلکل نہیں بی ایس ریڈیالو جی کوئی وہ والے ایڈیوکیشن نہیں ہیں جو کسی جگہ فٹ ہو رہی ہوتی ہے ہمارے ہاں ریڈیالو جیس جو ہوتے ہیں فورسز میں وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوتے ہیں جو ایس ای بی ایس بعد میں کرتے ہیں وہ والے ہیں سمپل بی ایس فالے شاید نہیں یاد ملیتی سر آئی ایس ایس بی گرلز پی ایم ای کی ڈیٹ کب ہے اچھا پی ایم ایم ایلان کورس کے لیے آئی ایم گرلز جو ہیں وہ کوالیفائی نہیں کرتی ہیں ابھی تک پاکستان آمی میں پی ایم ایلان کورس میں گرلز کینٹری نہیں الاؤڈ تو اس لیے آپ کے لیے وہ ریلیمنٹ نہیں ہے سر میں نے سنا ہے کہ دو چانسز گریجویشن سے پہلے ہوتے ہیں اور ایک چانس گریجویشن کے بعد آئی ایس ایس بی کے ٹوٹل لائف ٹائم دو چانسز ہوتے ہیں بے شکہ پہلے ویل کریں یا فاز میں کریں دو دفعہ جو نہ ٹرکمنٹ ہو جائے آئی ایس ایس بی دوبارہ نہیں جا سکتے ہیں ایج کیا جاتا ہے ہاں ایس ایج ریلیکسیشن میں نے شاید ایک اور ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ پلاس مائنس نائنٹی ڈیز کی جو ایج ہے اس کی ریلیکسیشن ہو سکتی ہے یعنی نائنٹی ڈیز میں 3 مانس کی اس سے زیادہ ایج ریلیکسیشن نہیں ہوتی